موسیقی اسلام علیکم ارشک نیوز سے آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر لاہور سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بچہ زرداری کا کہنا ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ موقع ملتے ہی حکومت گرا دوں اور اس کی وجہ معاشری حالات انسانی جمہوری حقوق پر قدغن اور میڈیا پر پابندیاں ہیں لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے چیئر پرسن پی 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 بلاول بچہ زرداری کا کہنا تھا کہ معاشری حالات انسانی جمہوری حقوق پر قدغن اور میڈیا پر پابندیوں کے بعد میں تو چاہوں گا کہ موقع ملتے ہی حکومت گرا دوں مجھے بتائیں کہ حکومت گرانے کے کتنے طریقے ہیں آئینی جمہوری اور قانونی طریقے سے حکومت بنانا چاہتا ہوں غیر جمہوری سازش نہیں کریں گے کراچی سے آپ کو اپجیٹ کریں کراچی میں زہریلی گیس سے ہلاکتیں حکام نے امریکی سویا بین کو کلین چٹ دے دی چودہ ہلاکتوں کے بعد کراچی پورچ پر سویا بین کی آف لوڈنگ روک دی گئی فلک ناز نے بتایا کہ سویا بین کی کھیپ کو امریکہ سے روانگی سے قبل فوسفین کی گولیوں سے ٹریٹ کیا گیا تھا اور کراچی کی بندرگاہ پہنچنے کے بعد فوسفین کے اثرات ختم ہو چکے تھے اس لئے کراچی کی بندرگاہ پر آف لوڈنگ سے قبل اس پر کیڑے مار اگویات کا سپری نہیں کیا گیا کیونکہ کراچی بندرگاہ پہنچنے پر اگر ذریعی مسنوعات ہشرات سے پاک ہوں تو کیڑے مار اگویات کا سپری نہیں کیا جاتا علاوہ از ہی کراچی کیز زیاوددین ہسپتال کے ماری میں کل رات آج سے آج صبح آج بجے تک گیسے متاثرہ بیاسی افراد لائے گئے جنہیں فوری طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال سے فارق کر دیا گیا متاثرہ افراد میں سے کسی کی حالت تشویشناک نہیں تھی بھارت سے بے دخل کشمیریوں کی حامی برطانوی رکنے پارلمنٹ پاکستان پہنچ گئیں کشمیریوں کی حمایت پر بھارت سے بے دخل کی گئی خاتون برطانوی رکنے پارلمنٹ جیبی ابراہیم پاکستان پہنچ گئی ہیں بھارت سترہ فروری کو مقبوضہ جمہور کشمیر کے مظلوم عوام کے حق میں آواز اچھانے والی برطانوی رکنے پارلمنٹ جیبی ابراہیم کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا جیبی ابراہیم ازاد کشمیر کے دورے کے لیے وفت کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں جہاں ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا مولانا نے دھرنا دیا تو دھر لیا جائیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا کے ساتھ اب ماضی والا سلوک نہیں ہوگا انہوں نے دھرنا دیا تو دھر لیا جائیں گے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اللہ سن سے تاریخی ملاقات ہوئی ہے سپریم کوٹ کے ہدایت پر تیس روز میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے ہمارا سندھ حکومت سے کوئی اختلاف نہیں سندھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ مارچ میں ہلکی پھلکی ماسی کی ہوگی عمران خان کہیں نہیں جا رہے پانچ سال پورے کریں گے آٹے اور چینی کی قیمتوں کے ذمہ داروں کو کیفرے کردہ تک پہنچائیں گے عمران خان زدی آدمی ہے بہران کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑے گا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی